آپ اپنے سپنے نکالی ہیں لیکن ہم یہ بزنس کیوں کر رہے ہیں ہم تو بہت بزی ہیں بزی ہو ہاں کیا کرتے ہو چھے ہزار روپے ملتے ہیں آپ چھے ہزار روپے کمانے میں بہت بزی ہیں آپ کے پاس یہ بزنس بیلٹ کرنے کا سمیہ نہیں ہے آپ چھے ہزار روپے کمانے میں اتنے بزی ہیں آپ کو ایک لاکھ روپے کمانے کا سمیہ نہیں ہے آپ چھے ہزار روپے کمانے میں اتنے بزی ہیں آپ کو اپنی ممی پاپا کے پاس جانے کا سمیہ نہیں ہے آپ کے ممی پاپا گاؤں میں رہتے ہیں آپ شہر میں رہتے ہیں تین سال ملے ہو گئے ہیں کم جائیں گے ملنے کے لیے کم جاؤ بھی آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے آپ چھے ہزار روپے کمانے میں اتنے بزی ہیں کہ آپ کو یہ سمیہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑتا ہے آپ کا بچہ کون سا سبجیکٹ مزیک ہے کہاں بزی ہیں آپ آپ کے پاس دو دو منٹ اپنی ماں کے پیر دبانے کا سمیں نہیں ہے آپ نے شادی شکری سے کی تھی ہے اپنی وائٹ سے کی تھی کہاں بزی ہیں آپ تو بانے مند بنائیے دوست جہاں بزی ہیں نا بہت مہان کام نہیں کر رہے ہو آپ کو یہ سمیں نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو کیا چاہیے آپ کی وائٹ کے ڈیوانڈ کیا ہے اور آپ بزی ہیں آج کے بعد مت بولنا کہ میں کسی آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے نا جب تک مائنڈ سیٹ نہیں توڑو گے تب تک کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا مائنڈ سیٹ کیا ہے ایک خاتھی ہوتا ہے اور خاتھی کو ایک چھوٹی سی زنجیر سے ایسے باندھ دیتے ہیں اور مہاوت اس کو باندھتا ہے زنجیر سے اور اس کے مائن میں ہی بٹھا دیتا ہے کہ تجھ کو باندھ رکھتا ہے اور وہ بندہ رہتا ہے بندہ رہتا ہے اور وہ ہی مہاوت آپ اس خاتھی کو کھول کر جنگل میں جا کر بڑی بڑی لگڑیاں اٹھواتا ہے بڑے بڑے پتھر ٹولاتا ہے اس سے اس کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اور اس کی طاقت کو اندازہ ہے طاقت اس کو یوز کر رہا ہمارا تھا سیمہا لاکھتا ہے ہمارا تھا ہم بزی تھے کس جگہ بھی تجھے آپ نے اتنی بڑی بڑی ڈگریان لیں میکنیکل انجینئر کیمیکل انجینئر اتنی پڑھائی لکھائی کی اور آپ کو چھے ہزار پانچ ہزار سات ہزار آگ ہزار دس ہزار سے ایسا باندھ دیا ہے کہ آپ کو اسے وہی دیکھتا ہے آپ کام کرتے ہیں اور یہ آپ کو جو آج ملتا ہے کہ آپ اتنی کے لائکٹ لیے اور اس سے زیادہ کے لائکٹ لیے بتائیے زیادہ ملنا چاہیے تھا نا لیکن نہیں آپ کو چھے ہزار دس ہزار سے ایسا باندھ رکھا ہے آپ کے باس نے کہ ساوی زندگی کام کرو اور اس کے بعد میں پھر آپ کی وہ کٹانگ باندھ رکھی ہے کبھی بھی آپ کو تھوڑکارا نہیں ملے گا اور یہی آپ یہ باپس یہی لوگ بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں آپ کی طاقت یوز کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے صرف چھے ہزار آٹھ ہزار تس ہزار دیکھ رہے ہیں اور آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں مائنڈ سیٹ کیونکہ بجمال سے میں سکھایا گیا ہے کہ پڑھو لکھو جوپ کرو پڑھو لکھو جوپ کرو جوپ کر رہے ہیں کبھی آپ کے مائنڈوں بٹھایا تھا ہی تم دھو لکھ میں کما سکتے ہو مجھے نہیں چکایا کبھی کسی نے ہمارے مباب دیکھی دھو لکھ کما سکتے ہو تین لکھ کما سکتے ہو تو مائنڈ میں دھو لکھ کی پچھر بیٹھتی نہیں جب تک مائنڈ کو دھوڑ ہو گئے نہیں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آج میں کہاں بزی ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا تب تک آپ کو یہ بزنس سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بزنس کے ضرورت کیوں ہے سنا ہے آپ نے اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے بیٹیوں کی شادی کر دو بیٹی آپ نے گھر کی ہو گئی اور بیٹوں بھی شادی کر دو میرے بڑھا پر کس آ رہے ہیں میرے دو بیٹی ایک نے بولا پاپا میرا جوب لگیا بھوپال میں میں تو جا رہا ہوں وہیں لڑکی ڈونڈ لگی ہے وہیں پر سکل ہو جاؤں گا میرا شیئر لاؤں گا شیئر حصہ یوں بھی وہ چلتا ہے حصہ ایک نے کہا پتا جی میرا جوب لگی اب تونہ میں میں بھی چلا میرا بھی سلام آپ کے گھر کے دو چلاک جن پر امید تھی میرے بڑھا پہ کے سارے دو چلاک چھوڑ کے چلے گئے انیرا ہو گیا ہے کیا بچہ تمہارے پاس ہاری دو آج جانے کی پیسے نہیں پر سکتے ہیں حقیقت ہے یہ 98% لوگ آفتر ریٹائیمنٹ یا تو بچوں پہ ڈپینٹ کرتے ہیں یا ریلیوٹی پہ ڈپینٹ کرتے ہیں دوستو میرے پتا جی کے ساتھ دیکھا ہے جب سیکیورٹی کیا ہوتی ہے میرے پتا جی کی سیکیورٹی جب تک لائی سی میں ڈی ایم تھے مجھے لگتا تھا کبھی ایک جوب لگوا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں لوگ سلام مارتے تھے ان کو اور جیسے پتا جی بیمار ہوئے درستہ پٹھا ایک آدمی بھی ان کو پوچھنے تک نہیں آیا تھا تو دوستو جس کرسی پر آج آپ بیٹھ رہے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی آپ کی عمر ہے یہ عمر کرسی نہیں ہے آپ کی ایک دن آپ کے نیتے سے نکلنے والی ہے تو جب کرسی ساتھ نہیں دے گی آپ کے بچے ساتھ نہیں دیں گے مطلب پرس دوست ساتھ نہیں دیں گے دنیا کے کسی بزنس میں میں نے ایسے سیکیورٹی نہیں دیکھی تیرہ سال فیلمیں دنیا میں کام کیا آج مجھے کچھ ہو جائے تو کیا میرے بچے کو کوئی انکم آئے گی آئے گی میری جگہ میری بائیت کام کرسکتی نہیں کرسکتی کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کے کام چاہتا تھا تلکہ کیا ہوگا فیلمیں دنیا میں برباد زیادہ ہوئے آباد بہت کم لوگ ہوئے میں نے چاہتے ہوئے برباد ہونا اس لئے میں نے دیدنس کو دیکھا اور یہ بھی جیلیس کو لیا آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں آپ کے جوپ میں سیکیورٹی ہے لیکن آپ کے اندر کیا سیکیورٹی ہے جناسی جیل میں آپ کا پیہ گیا رہے رات کو سو ایک سو بے اٹھے پتہ نہیں سو بے نکلے رات کو پہنچے گے پتہ نہیں کیا سیکیورٹی ہے ہے سیکیورٹی کسی کے پاس نو سیکیورٹی میں آج آپ کو ایک ایک سیس ایج بتاتا ہوں میں نے کی تھی میں کام گیا تھا اس کا جواب سوئی آ آج رات کو پھر جانا ایک بجے رات کو اٹھنا اور اپنے پورے سوچے میں پریواد کو دیکھنا اور کونے میں کھڑے ہو کر یہ دیکھنا اپنی بطلی کا فیز دیکھنا اپنے بچے کا فیز دیکھنا اپنے ممی اور پاپا کا فیز دیکھنا اپنے بھائی اور بہنوں کا فیز دیکھنا کہ کتنے بے سود ہو کر وہ سو رہے ہیں کیوں سو رہے ہیں وہ بے سود ہو کر کہ کوئی ایک آدمی ہے جو ان کی چلتہ کرنے والا ہے آپ گھر کے مکھیاں اور یہ سوچنا ایک بجے رات کو کہ یہ آدمی جو اس گھر کا مکھیا ہے پل کو بھرواد نہ کریں کچھ یہ ہو سکتا ہے اس کی تصویر پر اگر مالا چڑھ جائے تو کیا آج میں ایسا کچھ کر رہا ہوں جس سے کل کو میرے پریوار کو سیکیورٹی دے گا اگر جواب نامیں ہیں تو آپ کو اس کی سخت ضرورت ہے